سجل بی بھی چلی گئی مہاری صاحب کہاں چلی گئی ابھی تو اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہوتی آپ نے کیسے تینے دیا اسے یہی بات میں نے ان سے کہی تھی لیکن انہوں نے میری کوئی بات نہیں سنی آپ مجھے فون کر دیتے ہیں صدیق چچا لینہ تم نے حماد کو بتایا سمجھے نہیں میں کچھ یہ کہ وردہ کا رشتہ لے کر مارف علی کے پاس گئی تھی تم صرف ان کو یہ بتاؤ تمہیں کیسے پتا جائے کہ میں مارف علی تھی ملنے گئی تھی اور میں نے مارف علی سے تمہاری اور اس کی شادی کی بات کی مارف علی نے مجھے بتایا مجھے کیا بتاتا جس کے لئے اپنا سب کچھ چھوڑا اپنے گھر والوں سے لڑی وہ آج بھی اپنی ماں کی پلوں سے بند آبا ہے ملو حماد ملو 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 کیسی ہی ہے؟ اچھی ہی ہے، بہت اچھی ہی ہے یہی پوچھنا ہے؟ نہیں تمہارا شکری ادا کرنا ہی ہے کیسا شکریت ہے؟ ہماد اور ممانی جان کو بہت عرصے بعد خوش دیکھ رہے ہیں سی بات کا شکریہ دا کرنا ہی ہے ہماد کی خوشی پہ تو بہت خوشی ہوئی ہوگی تو لیکن ہماد کو جس وجہ سے یہ خوشی ملی ہے اس پہ تو کوئی خوشی نہیں ہوگی میرے ہونے والے بچے کی تو خوشی نہیں ہوگی تو ہاں تمہارے ہونے والے بچے کی خوشی نہیں ہوگی لیکن ہماد کے باپ بننے پہ بہت خوش ہوگی یہ خوابار، یہ خوشی ہماد کو تم بھی تو دے سکتی تھی اس بات کا تو دکھ ہوگا تمہیں تو اب کیا کروگی؟ کیا کروگی؟ دعا کروں گا اپنے لئے بھی اور تمہارے لئے بھی ایسا ہے تو میں تمہارے دعا کی قبول ہونے کا انتظار کروں گا اور میں بھی تمہارے ماں بننے کا انتظار کروں گا موسیقی 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 ایسے کیا دیکھ رہی ہو کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ ہے اب تمہارا بیٹا بلکل ٹھیک ہے لیکن ابھی نہ ملو تم اس سے ایسا کیا کیا ہے کہ میں اسے ایک نظر دیکھت نہیں سکتا ایسی کوئی بات نہیں ہے بہت مشکل سے سوائے اسی لئے کہہ رہی ہوں ایک بار روٹ گیا تو جاگتا رہے گا اور تم میں کیا کبھی سوتی بھی ہو یا جاگتی رہتی ہو تم نے اگر کوئی اوہ بات کرنی ہے تو کرو ورنہ جاؤ یہاں سے تو اس طرح مجھ سے بات نہیں کر سکتی شوہر ہوں ہے تمہارا اور تم کچھ بھی چاہو کچھ بھی سوچو ہمارے اس رشتے سے تم انکار نہیں کر سکتی جان دیوں تو یہ بھی جان لو کہ میں یہ سب کچھ صرف تمہارے بچے کی بیماری کی وجہ سے بلداشت کر رہا ہوں تمہارا یہ لہجہ تمہارا یہ انداز اور تمہارا یہ طور طریقہ خیال رکھنا کہ جب تمہارا بچہ ٹھیک ہو جائے تو تم بھی ٹھیک ہو جاؤ نہیں تو وہ زیب یہ تم کیا کر رہا کیا کر رہا تمہیں تو کچھ سمجھانا بھی فضل ہے اپنی بیوی سے ایسے برطاؤ کرتے ہیں جیسے تم کر رہا ہو ایسا کیا کیا ہے تمہیں تو کچھ نہیں کیا کر تو مروم گئے اور پوکا تھم رہا ہے موگت تو میں دی رہا ہوں میں نے تم سے کہا تھا کہ نور کو خوش رکھو میرے ساتھ رہے گی تو خوش رکھ سکتا مجھ سے چاچی چانا کہ کوئی انسان میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تو اس کی خوشی کا ذمہ دار میں کیسے ہو سکتا تمہیں ہونے والے بچے کی بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ساری پوچھیا نصیب کرے آمین سماو میں آپ کو بھی بہت مبارک ہو خیرم آمین کیا بات کچھ چھپا رہے ہوں مجھ سے آپ سے کیا چھپانا بابا بس چھوٹی موٹی باتیں تو اس گھر میں چلتی ہی لگتی سب ٹھیک ہے اچھی لگ رہی ہو ایسا مطلب مطلب یہ کہ اپنے سوسرال والوں کی زیادتیوں پردہ ڈالتے ہوئے اچھی لگ رہی ہو کوشش تو کر رہی ہو میں چاہے تو لاتی ہوں نا میں نے بھی چاہے نہیں پی چاہے پیتے چاہے پیتے موسیقا تنی اس لڑکی کی بھی سمجھ نہیں آتی مجھے غیر پتا ہے چلی گئی ہے لینہ وہ بردہ اپنے کمرے میں نہیں ہے تمہیں بتا کر گئی مجھے کیوں بتا کر جائے تم کہاں جا رہی ہے اپنی امی کی گھر جا رہی ہے ہم آپ کو میں نے بتا دیا اور آپ کو بھی بتا کر ہی جانا تھا مجھے اچھا ٹھیک ہے چاہو ارے بھائی تھانا کوٹ کے چہری میرے ہاتھ میں بس تم کام شروع کھرو باکی میں سمبھال لوں گا ہاں 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 اوکی اللہ بیٹھو مجھے تم سے ضروری بات کرنے پھر جیدن سب خیریت ہے نا ہاں ہاں سب خیریت تمہیں یہ بتانا تھا کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ بہت جل اپنے نئے گھر کی کنسٹرکشن شروع کرو اور جیسے ہی گھر مکمل ہوتا ہے ہم شفٹ ہو جائیں ہم مطلب ہم سب ایک تو تمہیں بات سمجھ نہیں آگے بھائی ہم سب کا مطلب ہے ہم ہماری فیملی اشرت نہیں اور نور نور اپنی ماں کو چھوڑ کے جائے گی اے وہ کیسے نہیں جائے گی اوزیب کی بیوی ہے اور جس پلوٹ پہ میں گھر بنا رہا ہوں وہ نور کا تو وہ کیسے نہیں جائے گی ایسے خوش ہو رہی تھی اشرت کا گھر چھوڑیں گے تو نور کے گھر میں رہے اس میں خوشی کی کیا بات ہے خوشی کی بات ہے سائمہ بیگم خوشی کی بات ہے دیکھو گھر بھلے نور کا ہوگا لیکن ہاں حکم تمہارا چلے گی تمہیں چھٹ چھٹی بات پہ اشرت بابی اشرت بابی کہہ کر اجازت نہیں لینی پڑے گی وہ گھر تمہارا ہوگا پھر تو فوراں شروع کروائیں ممو بتا رہی تھی تم میری خوشی کا سن کے اپنے دکھ یاد کر رہی تھی تم اپنی ماں سے ملنے آتی ہو ان کی باتیں سن کر مجھے سنانے آتی ہو وہ بھی بتا دوں گے لیکن پہلے تم سے جو پوچھا ہے اس کا تو جواب تو میں تمہاری پابند نہیں ہوں لیکن میں تمہاری ننتو ہوں اور یہ سب کچھ میں اسی رشتے سے پوچھ رہی ہوں تمہیں دائمینے جو کچھ بھی کہا ہے ویسا کچھ نہیں ہے تو پھر تم نے مجھے وش کیوں نہیں کیا وش سے آدھایا ابھی آتے ہوئے اس کے باپ کو راستے میں دیکھا تھا ہم آت کی پہلی بیوی کے ساتھ تھا اپنی دوسری بیوی کے ساتھ نہیں وہ جس کے ساتھ بھی ہو میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تم سے لینا دینا نہیں ہے نا اپنے بچے سے تو لینا دینا ہے مہارف علی کا رشتہ تم سے ٹوٹا اپنے بچے سے تو نہیں ٹوٹا اب دل میں سواخ ہونا کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہوتی کم سے کم اسے اپنے بچے کی خیر خیریوت تو پوچھنے چاہتے اسے اس کے بار میں کچھ نہیں بتا مارف علی کو اپنے بچے کے بارے میں نہیں پتا نہیں لیکن ممہ تو بتا رہی تھی مارف علی اپنے بچے سے ملنا آئے تھا نہ ہی میں نے اسے بلائے تھا ملنے کے لئے اور نہ ہی وہ اپنے بچے سے ملنا آئے تھا اچھا پھر تو اس پچاری کا کوئی کس ہو رہے ہیں موسیقی مجھے تھوڑا کام ہے کچھل میں میں نے کہا بیٹھو میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کس بات کی ہے اس دن تم پر ہاتھ چھٹھایا میں اس بات کی معافی ہاتھ چھوڑنے پر معافی نہیں مانگی تو ہاتھ اٹھانے کی معافی کیوں مانگ رہے اور ویسے بھی جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوئی ہونے چاہیے تھا فردہ تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو اسی لئے کیونکہ میں آپ سے محبت کے دعوے تو کرتی ہوں لیکن کبھی اپنی باتوں پر پوری نہیں اترتی اور لینہ لینہ ہمیشہ اپنی ایک ایک بات پر پوری اترتی اسی لئے اگر آپ اسے مجھ پہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں تو کیا خلط کرتے ہیں دیکھو تم مجھ سے صرف ہم دونوں کی بات نہیں کر سکتی میں نے تو یہ ہی کیا تھا یہ ہی چاہت تھا تھا؟ تم تو ایسا بولی جیسے زندگی ختم ہو گئی ہو میری لئے تو ختم ہو گئی لیکن اللہ نہ کرے کہ کبھی آپ کے لئے ختم کہتے ہیں کہ دنیا کو صدیاں لگی ہیں یہاں تک آنے کے لئے مطلب کسی سے بات ہو جائے تو سمجھ لو کہ اس سے محبت ہو گئی ہے میں صرف یہ سوچتا ہوں کیا بات کرنے سے ہی محبت کے سارے فرائض پورے ہو جاتے ہیں؟ کیا باقت اوزاری کا نام محبت ہے؟ ہم چاہے جتنے بھی جدید کیوں نہ ہو جائیں لیکن ہم ایک بات سمجھ نہیں آئے گی کہ محبت تھکی آنوسی ہی ہوتی ہے ایسے نہ محبت کے آج بھی وہی پرانے دکھ وہی پرانے سکھ ہیں جو صدیوں پہلے ہوتی تھے صرف اظہار کرنے کا طریقہ بتلا ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ محبوب اپنے محبوب کے خط سنبھال کے رکھا کرتے تھے اور اب محبوب محبوب کی محبت میں خود کو ہی نہیں سنبھال کے رکھ پاتے ہیں خود کو اتنا سستا کر لیتے ہیں کہ خود کی نظر میں اپنی قیمت کھو دیتے ہیں محبوب 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 دنیا کی نظروں میں ہلکا کر دیا یہی کیا ردنا تم بولو لوگ تو اپنے چاہنے والوں کے خواب اپنے چاہنے والوں کی یاد میں سمحال کے رکھتے ہیں لیکن تم نے کیا کیا یہ تو مجھے ہی کوئی تھی تم مجھے ہی نہیں سمحال پائے لوگ تو اتنے رن بدلتے کہ محبت کی بات کر کے نفرت پر اتھر آتا تم نے بھی میرے ساتھ یہ ہی کیا ہے مارے تم نے بھر بات کر دیا ہے مجھے تمہیں صرف محبت پر بات کرنیاں دیں محبت کرنیاں دیں رنگ کے نور کے ہم تم تمہ کی محبت کرنیاں دیں کاش چھولیتے کبھی دل کی زمین ایسا لگتا ہے مجھے تیرے بغے لیلا لیلا تمہیں تمہاری امی کی گار پورا ہی خطہ رہنے دیا میں نے اب اگلے دو مہتر پر سامنے کے زیادہ کرنا میں بھی یہی کہنے والی تھی کیا کہنے والی تھی یہی کہ میں تمہیں بردہ کے قریب پورا ایک ہفتہ رہنے دیا اب اگلے دو مہینے تک زیادہ کرنا تم اور تمہارے لاجکس بالکل ایک جائسی تو اس میں گلت کیا بولا ہے میں نے اچھا یہ سب باپے چھوڑو باپے جاتا ہوئے کچھ سے چیک کروالے کیونکہ مام کہہ رہی تھی کہ ایک روچہ ہی ضرورت ہو یا نہ لیکن تمہیں بھی بھی چیک کروالے ہیں نہیں نہیں آج نہیں یہ دکٹر سے مجھے بچپن سے ہی در لگتا ہے آجائیں آپ نے مجھے بلائے جی شدید جاچیک تو یہ سمان گاڑی میں رکھ دیں اور دوسرا آج سے آپ یہیں اسی فلات میں رہیں گے آپ کو ہن جا رہے ہیں جی ہمیشہ کے لئے پر کیوں اس کیوں کا جواب تو میرے پاس کبھی نہیں ہوتا پہلے بغیر بتایا چلا گیا تھا اس دفعہ بتا رہا ہوں تو پلیز کوئی سوال بت کیجئے آپ کے ساتھ رہ رہے کر میں بھی آپ کی طرح ہوں کچھ کہے سنے بینا سمجھ جاتے ہیں کیا سمجھے یہی کہ آپ کو اگر نور بی بی سے بھاگنا ہوتا ہے تو آپ شہر سے بھاگ دیتے ہیں ہلو ہلو آواز سے پہچھان لوگی یا نام بتانا پڑے گا بتا دو گی تو آسانی ہو جائے گی ویسے تمہیں لوگوں کے لئے آسانی کرنے کی آدھی نہیں لیکن تمہارے لئے آسانی کرتی تھی لینہ بول رہی کیوں فون کی ہے اپنے لئے نہیں کی تو پھر تو پھر یہ کہ مجھے تو لگتا تھا کہ تمہیں سب باتا ہوتا ہے تم تو بہت بے خبر نکلے کام کی بات کرو اچھا تمہیں سننے میں جلدی ہے تمہیں سنانے میں دیر کیوں کر پھر پس تمہارے ان فضول باتوں کے لئے کوئی وقت نہیں ہے کال مت کارنا ورنہ میں تمہیں یہ کیسے بتا پاؤں گے کہ وہ مرنے والا ہے کون مر جائے گا دھیان سے اور ایک ایک کر کے میری بات ورنہ اس سے پہلے تم مر جاؤں گے کس کی بات کر رہی ہو میں تمہارے بیٹے کی بات کر رہی ہو مارف علی کیا کیا بکواس کر رہی ہو میرا بیٹا کہاں سے آگیا بکواس نہیں کہہ لیا اور تم یہ بتاؤ تمہیں کیا لگتا ہے نور کی گود میں پڑھنے والا بچہ وہ زیب کا ہے تو اور کس کا تمہارا ہے میں نہیں مانتا اور یہ سب باتیں کہہ بھی تم رہی ہو اور یہ کسی بات کا مجھے کوئی اعتبار نہیں ہے جب بچے کا نام سنوگے تو اعتبار بھی ہو جائے گا تمہیں پتہ ہے نور نے اپنے اور تمہارے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے کیا نام رکھا ہے آرے فہلو موسیقی 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 ماری صاحب میں آپ کو سوڑی آتا ہوں ماری صاحب موسیقی 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 باپ کے رشتے سے آیا باپ کے رشتے سے تمہارے اپنوں نے تمہار مجھے اللہ کر دیا اور تم مجھے میرے بچے سے اللہ کرنا چاہتے تو کیا برک رہ گیا ان میں تم نے میں تمہاری کسی بات کے جواب کرنا ہوں تم جاؤ یہاں سے مجھے میری پاٹ سنگے تم یہاں سے پنے بچے سے مرے بگیر نہیں جاؤ وہ صرف اور صرف میرا بچے پاکی سب کی طرح وہ تمہارا بھی کچھ نہیں لگتا تمہارا مجھ سے رشتہ بھی تھا تو ٹھول گیا لیکن میرا میرے بچے سے رشتہ پور نہیں تو ساتھا تم بھی نہیں تم کس بچے پر اتنا حد دتا رہے تم تب کہاں دے جب میرے بچے کی خبر شین کی یہ میرے اپنے ہی مجھ سے بے خبر ہو گئے تھے تب کہاں تھے تم آرے جب میں اپنے بچے کو پالنے کے ساتھ ساتھ تمہیں ڈھونڈ رہی تھے جب میں نے اور میرے بچے نے لوگاستہولے کاٹ ہو گیا تو تم ناپس کیا لینے آرہی میں اپنے بچے سے ملنے آیا میں ایسا نہیں کر سکتی میں تمہیں اس سے ملنے نہیں دوں گی تم جاؤ یہاں سے میں بھی آسے ایسے نہیں جاؤں گا جیسے تم مجھے بھیجنا چاہے گے مجھے اپنے پچے کی کسی میں اس دروازے سے کھالی ہاتھ نہیں چاہوں گا جیسے پنے شاہدتا تمہیں اپنا آرہ جانا رہا تو اپنا کیا بھی یاد ہو جو کچھ تم نے میرے اور میرے بچے کے ساتھ کیا ہے تم تم یہاں کھا کر رہے ہو نکلو میرے گھر سے میں کیوں نکلو میرے گھر سے آپ کیا لینے آئے ہو یہاں پہ میں نور کو بتا چکا ہوں نہ مط لینا میری بیٹی کا اپنی زپان سے آپ کی بیٹی کا نام ہی لے سکتا اپنے بچے سے نہیں مل سکتا مجھے اتنا مجبور مط کیجئے کہ میں کچھ کر گزروں تم جو کچھ کر سکتے تھے تم کچ چکے ہم سب دیکھ بھی چکے تم گھڑے ہو کس کا بھوگیاں دیکھ رہی ہو جب یہ آیا تھا تو چوانے کو بھی کہہ سکتی تھی وہ جتنا کہہ سکتی تھی اس سے زیادہ کہہ چکے اور آپ نے بھی جتنا کہنا ہے آپ کہلیں لیکن میں میں اپنے بچے سے ملے گئے نہیں چاہوں گا خدا کیلی مہجب پلیز سیلے جانے سے اگر تم سے ملنے آئے ہوتا تو خدا کی قسم چاہے جائے لیکن میں اپنے بچے سے ملنے آئے اور جب تم نے مجھ پہ کبھی ترس نہیں آیا تو میں تم پہ ترس کیوں گا ہوں مجھ تم نے ثابت کر دیا آج تم نے ثابت کر دیا کہ میں صحیح تھی تو میں اپنی بیٹی سے الگ کرنے کا فیصلہ میرا صحیح تھا مجھ پہ کبھی ترس کی مجھ پہ کبھی ترس کی حالتی نا کی ہوتی نا تم جیسا آدمی میری چوکٹ میں کھڑے ہو کر اسے اس طرح بات دیں گا سندندہ میں میں کچھ غلط نہیں کر رہا ہوں کچھ غلط نہیں کر رہا ہوں اس ایک دفعہ ایک دفعہ مجھے اس سے ملنے اس کو دیکھنے دے میں قسم کھا کر چہتا ہوں کہ میں سندھ جھکا کے چلا سنگ تم کیا سندھ جھکا ہوگی سندھ تو ہم سب کا جھکا ہوا ہے تمہاری وجہ سے تمہارے بچے کی وجہ سے اور تو اور میری اپری بیٹی کی وجہ سے بچے سے تو ملنے آئے ہونا کر مجھے بیٹی کی خوشی کا خیال نہ ہوتا تو اسے تمہارے ساتھ ہی بیج دی ملک عیس پر ایک دیکھنے دو ایک دیکھنے دو ایک دکھنے دو زدہ پاسل نہ مجھے ایک دکھنے دو ایک دکھنے دو ایک دکھنے دو ہماری غیرموجودگی میں یہ گل کھلائے جا رہے ہیں اگر اس کو بلا ہی لیا ہے گھر تک تو اندھر لے جا کر بٹھا کیوں نہیں دیتی تائمیہ سب کچھ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں اور تم یہاں کھڑی ہوگے مزید تماشوں بناوگے ہمارا یا جاؤ گے یہاں سے میرے کھانا میں کہ اس سے ملے بغیر نہیں چاوگا مل تو لیا ہے اور کیسے ملنا ہے تائمیہ جب آپ کو کچھ پتا نہیں ہے تو کیوں بول رہی کہ یہاں مجھ سے ملنے نہیں آیا بلکہ عارف کیا ہو چھپ کیوں ہو گئی اس کا نام زبان کے عارف رکھ گئی ابھی بلکل ایسی ہی رکھ گیا تھا تم قسم کھا کر کہو کہ جب جب تم اس کا نام لیتی ہو تمہیں میرا نام یاد نہیں ہے شرم کر لو کچھ تو شرم کر لو اپنے پہلے شور کے ساتھ کھڑی کیا باتیں کر رہی ہو وہ بھی میرے سامنے اپنے دوسرے شور کی ماں کے سامنے ارے تم لوگوں نے ملنا تھا تو ملتے ماسوم بچے کا سارا کیوں لے رہی ہو پتا کے لئے یہاں سے چلے جاؤں تم یہاں جس سے ملنے آئے تھے تمہیں اس کی قسم بھی اس چکر جائے تم جاتے ہو یا گارڈ کو بلااؤں گارڈ 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 اس کو تھکے دے کر نکالو چلا یہاں سے چلا اگلی بار اسے ملنے نہیں ہوگا اسے لینے ہوگا اسے لینے ہوگا مجھے اب اب تم جاں کھڑی کیا دیکھ رہی ہو چلا گیا وہ ایک بات اسے اچھی طرح سمجھا دینا اگلی بار نظر آیا تو ایسے واپس نہیں جائے گا تم بھی مجھے اب مل کے دکھاؤ مجھے اب آتا ہے تو بات کرتی ہوں یا مارف علی کا کچھ کرے یا تمہارا کچھ کرے ہاتھ سے ہاتھ کوئی چھوٹ گیا پھر کیا ہوا وہ ہی ہوا جیسا میں چاہتی تھی اور تم تو مجھے اچھی طرح سے جانتے ہوں بھلے تھوڑا ٹائم لگے لیکن میں سب کچھ ویسا ہی کر لیتا ہی مجھے ایسا میں چاہتی ہوں خوش میں بہت خوش ہوں اور خوش کیوں نہیں ہوں گے ہمات کو میں نے وہ خوشی دی ہے جو ابھی تک اسے بردانے بھی نہیں تھی اب ساری باتیں تو تم سے کال پر نہیں کر سکتی نا جب تم سے ملوں گی نا پھر ساری باتیں کروں گی اوکی بائی اپنی کسی دوست سے بات کر رہی تھی جی اچھا چلو فری ہو جاؤ تو چینج کر لو تمہیں میر ساتھ چلیں کیوں ہم کہیں جا رہے ہیں ہاں میں تمہیں شاپنگ پہ لے کے جانا جاتا ہوں موسیقی 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 کیونکہ اس کے بعد بچے کی شاپنگ کے لئے بھی جانا ہے تمہیں کچھ چاہی ہے تو ساتھ چلو اسی کیوں کچھ چاہی ہوگا میرا مطلب ہے تھوڑے دنوں پہلی ہی تو شاپنگ پہ گئی تھی جو چاہی ہوگا وہ تو اس نے لے لیا ہوگا اور آنٹی ہم تو دکٹر کے پاس جا رہے ہیں پھر شاپنگ پہ جائیں گے پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جائے یہ بچاری کہاں ہمارا ویڈ کرتی رہے گی پریشان ہوگی اب مہمانی جان لینہ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے آپ لوگ چھائیں چھا ٹھیک چلو لینہ بائی موسیقی 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 تم نے تو کہا تھا کہ مارف کو اس کے بچے کا پتہ لگنے نہیں دوگی تو پھر وہ اچانک اس سے بلے یہاں کیوں آیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کو یہ سب کچھ میں نے بتایا ہے تو پھر اور کس نے بتایا ہے اگر میں اسے بتاتی تو اسے ملواں بھی دیتی ہمیں تو پھر ملواں دیتی کیسے ملواں دیتی مور تمہیں کیا لگتا ہے جو تماشا وہ گھر کی چوکٹ پر کر کے گیا ہے اس کے بات وہ چھپ بیٹھے گا بھرامت مانی گم بھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ تماشا آپ نے بھی کیا ہے جس طرح آپ نے سب کچھ اپنے خوشی سے نہیں کیا میں نے بھی مجھ پوری میں کیا ہے خوشی میں نہیں موسیقی 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 موسیقی